پاکستان نے کرونا کے علاج کے لیے ایسٹرا زینکا کمپنی کے بعد چین کی سائنو فارم ویکسین استعمال کرنے کی بھی منظوری دے دی ترجمان وزارت سیحت نے کہا ہے کہ دونوں ویکسینز کی جانچ پرتال کے بعد ان کی باقاعدہ طور پر منظوری دی گئی ہے ترجمان کے مطابق کوالیٹی اور سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان اجازت ناموں کا دوبارہ جائزہ بھی لیا جاتا رہے گا امرکورٹ کے حلقہ پی ایس باون کے زمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے نوجوان امیدوار سید امیر علی شاہ نے سابق وزیر آلہ سند اور جی ڈی اے کے امیدوار ارباب غلام رہیم کو پچیس ہزار ووٹوں سے شکست دے دی غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیر علی شاہ نے پچپن ہزار نو سو چار ووٹ حاصل کیے ارباب غلام رہیم تیس ہزار نو سو اکیس ووٹ حاصل کر سکے نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں غیر جمہوری قوتوں کا سیاست میں عمل دخل نہ ہو نواز شریف نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ امران خان صرف ایک مہرہ ہے اداروں کی جمہوری عمل میں مداخلت ختم ہونی چاہیے ہمارے کسی سے کوئی بیک ڈور رابطیں نہیں ہیں حکومت کو اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے ان کا دم ہر قاہش پر نکل رہا ہے لیکن ان کی ہر قاہش پوری نہیں ہوگی مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ اکتیس جنوری کے ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے مگر حکومت ڈس سے مس نہیں ہو رہی مریم نواز کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کو فرق نہیں پڑھ رہا تو سات سال سے بن فورن فنڈنگ کیس کیسے کھل گیا وزیر آزم نے کہا کہ پی ڈی این کو پورم نہتجاج کی اجازت ہے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا وزیر آزم کی زیر سزارت ترجمانوں کا اجلاس وزیر آزم نے براؤڈ شیٹ سے فائدہ کو این آروں سے تشبیح دے دی کہا براؤڈ شیٹ سے فائدہ اٹھانے والوں کو سامنے لائیں گے وفاقی وزیر طلاف شبلی فراز نے کہا کہ براؤڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی ہے شبلی فراز کنوینر ہوں گے شیری مزاری اور فواد چہدری رکن ہوں گے کمیٹی اٹھالیس گھنٹوں میں براؤڈ شیٹ معاملے پر سفارشات پیش کرے گی اس معاملے میں فائدہ دینے والے اور فائدہ اٹھانے والے تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن کا متنازع کردار سب کے سامنے ہے ہر ادارے کو غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کرنے والوں میں بھارتی اور اسرائیلی شہری بھی ہیں بانی رکن پی ٹی آئی نے فنڈنگ کے ثبوت دیئے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کا گٹ جوڑ ختم ہونا چاہیے کہا وہ سٹیرنگ کمیٹی کے رکن نہیں اس لیے پیر کے پی ڈی ایم اجلاس میں نہیں گئے آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہتجاج میں بھی شریک نہیں ہوں گے عمر کورٹ میں پیپلز پارٹی کے جیت کا جشن منائیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ریڈ زون میں پہلی بار کسی کو احتجاج کی اجازت دی جا رہی ہے کہیں کنٹینر نہیں کھڑے کیے پی ڈی ایم کے احتجاج میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا راولپنڈیو اور اسلامباد پندرہ دسمبر سے ہائی الیرٹ ہیں سات الیرٹ جاری ہو چکے ہیں مولانا فجر رحمان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پھز جانا ہے اور سیاست دانوں نے بچ نکلنا ہے حلوہ آپ کو شیخ رشید نہیں کھلانا ہے پی ڈی ایم کے سرورہ مولانا فجر رحمان کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے کیس کا مرکزی ملزم عمران خان نیازی ہے آج پی ڈی ایم کے قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور مظاہرہ کرے گی سٹیرنگ کمیٹی کے جلاس کے بعد گفتگو کہا فورن فنڈنگ کیس چھ سال سے زیرے التوا ہے عمران خان نے مدرف این آر او لے کر غیر قانونی اکاؤنٹس کو انتشار پھیلانے کے لئے استعمال کیا وزیراعظم کے مشیر پر آئے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر او کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے نواز شریف تو دو ہزار تک ایون فیل کو اپنی ملکیت مانتے ہی نہیں تھے نیاب اور برادشیٹ کی درمیان مہائدہ سن دو ہزار میں ہوا دسمبر دو ہزار میں نواز شریف ڈیل کر کے سعودیہ چلے گئے تھے ایون فیل کی مد میں برادشیٹ کو ایک آشاریہ پانچ ملین ڈالر دیے گئے اکیس آشاریہ پانچ ملین ڈالر میں سے بیس ملین ڈالر کی ادائیگی نواز شریف کے دیگر احساسوں پر ہوئی برادشیٹ کیس کے فیصلے کے مطابق ان کی چوری کا تخمینہ سولہ ارب روپے لگایا گیا فیصلے میں دو ہزار سات کے این آروں کا ذکر بھی ہے نونلی کی تجمعان مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ آئین پر شبخون مارنے والے آمیروں اور سیلیکٹڈ ٹولے کی کرپشن کمیشن اور ڈیلز کی سزا قوم بھگت رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف زیرو ریکاوری ہوئی مریم اورنگزیب کا شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پر عدی عمل کہا شہزاد اکبر اور ان کی ہواری بڑاڈ چیٹ سے کمیشن اور کٹ مانگتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے الفاظ کے ہیر پھیر ہیلے بہانے آئیں بائیں شائع سے کام نہیں چلے گا آپ کی چوری پکڑی جا چکی ہے وفاقی وزیر حماد ازر کہتے ہیں کہ اکتوبر نویمبر تک سندھ حکومت نے گندم ریلیس کرنے سے انکار کیا اکتوبر میں ملک میں آٹے کا تھیلہ 808 روپے اور سندھ میں 1160 روپے تھا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چینی کے نرخ کنٹرول کرنے کی اقدامات کر رہی ہے بڑے عرصے بعد کسان کو گننے کی صحیح قیمت مل رہی ہے سکھر میں نیو لیبر سیڈی کے افتتاح کی تقریح پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے مزدوروں کو مفت فلیٹ ایلورٹ کیے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مزدور دشمن پالیسیز کے سامنے پیپلز پارٹی دیوار کی طرح کھڑی ہے الیکشن کے دوران وزیر آزم نے ایک کروڑ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا آج وہ غریبوں سے چھت چھین رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ بھارتی صحافی کے حالیہ گفتگو سے بھارتی میڈیا اور موڈی حکومت کا گٹ جوڑ بے نقاب ہوا بھارتی وزیر آزم موڈی کی فاشست حکومت نے بالکورت واقعی کو انتخابات کے لیے استعمال کیا پاکستان نے ذمہ دارانہ روئیوں اور بالکورت پر مناسب جواب کے ذریعے بڑے بہران کو روک لیا کہا کہ موڈی بھارت کو ایسا ملک بنا رہا ہے جو دوسرے ممالک کے لیے خطرناک ہو کرونا اور سڑیوں کے چھٹیوں کے باعث دو مہینے سے بند تعلیمی دارے کھل گئے پہلے مرحلے میں کرونا ایس او پیس کے ساتھ نوی سے باروی کی کلاسوں کا آغاز کئی سکولوں میں بچے ماسک لگا کر سکولز پہنچے پنجاب بھر میں تمام کلاسوں کے پچاس فیصد طالب علم پہلے تین دن اور باقی ہفتے کے آخری تین دن حاضری لگائیں گے پہلی سے آٹھوی تک کی کلاسیں یقم فروری سے شروع ہوں گی بیرسٹر فہد ملک قتل کیس کی کوریج کی دوران جیو نیوز کے کیمرمن ناصر مغل پر ملزمان کا حملہ احتساب عدالت کے باہر فوٹش بنانے پر ہتھکڑی لگے ملزمان وقلہ کے ساتھ کیمرمن کو پیٹتے رہے طولز دیکھتی رہی ملزمان نے کیمرمن ناصر مغل کے کپڑے پھار دیئے موبائل فون چھین کر توڑ دیا تشدد سے کیمرمن ناصر مغل کے مو پر زخم آئے ملزمان راجہ ارشد اور شریک ملزمان حاشم اور نومی کو کیس کی سماعت کے لیے عدالت لائے گیا تھا شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے خیبر پختونکہ میں پولس افسران کا مال مقدمہ اور نون کسٹم پیٹ گاڑیاں سمال کرنے کا انکشاف محکمہ پولس کا سینر افسران کے خلاف کارروائی کے لیے محکمہ داخلہ کو خط لکھا گیا کہ پولس کے بیشتر افسران نے گاڑیاں ذاتی طور پر اسمال کی آئی جی خیبر پختونکہ پولس سنہ اللہ باسی کہتے ہیں کہ سولہ سو گاڑیاں پولس افسران اور دیگر افراد سے واپس لے کر محکمہ کسٹمز کے حوالے کر دی گئی ہیں نچلی سطح کے افسران کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے مفتی قوی کو تھپڑ لگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی حریم شاہ کا کہنے کہ مفتی قوی دو روز سے ان کے ساتھ نازیبہ گفتگو کر رہے تھے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے اور ان کی دوست نے انہیں مارا دوسری جانے مفتی قوی کا کہنے ہے کہ تھپڑ حریم شاہ نے نہیں ان کی سیکرٹی آئیشہ نے مارا نقصد ویڈیو وائرل کرا کے لاکھ دو لاکھ روپے کمانا نومنتقب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں ایک دن باقی بائیڈن کی جیت کی توصیق کرنے پر نائب صدر کو قتل کی دھم کیا حلف برداری سے قبل واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں سیکیورٹی الیرٹ میشگن، ورجنیا، ویسکونسن، پینسلوینیو اور واشنگٹن سمیت درجن سے زیادہ ریاستوں میں نیشنل گارڈز تائینا زلہ کے چہری لاہور میں گلوکار علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے کیس پر سمات، عدالتی احکامات کی باوجود، پیش نہ ہونے پر ملزم علی گل کے وارن گرفتاری جاری میشہ شفیقی حد تک چالان پیش نہ کرنے پر عدالت ایف آئی اے حکام پر برہم عدالت نے ملزمان کو طلب کر لیا سمات نو فروری تک ملتب ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ آزاد کشمیر میں مطلع جزوی، عبرالود، پنجاب اور خیبر پختونکہ کے کئی علاقے دھنکی لپیٹ میں سب سے کم درجہ حرارت سکردو میں منفی چودہ ڈگری ریکارڈ، لہ منفی بارہ، گلگت منفی چھے، پارا چنار منفی پانچ، کوئٹا میں منفی تین جبکہ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت دس ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور پاکستان کے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ پرکٹ سکارڈ کی پہلی کرونا ٹیسٹنگ کلیر ٹیسٹ سکارڈ آج کراچی میں اکٹھا ہوگا، دوسری ٹیسٹنگ بھی ہوگی جنوبی افریقہ ٹیم کی سخت سیکیورٹی میں کراچی جمخانہ میں پریکٹس کپتان کوئنٹن ڈیکوہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات دیکھ کر مطمئن ہے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے کراچی میں کھیلا جائے